یہ چیز تو خیر آزادی کے بعد سے آج تک دیکھنے کو ملتی ہے کہ بھارتی سینہ جب بھی سرکار یا دیفنس منسٹری سے کسی بھی اتیار کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو most of the times ان کو وہ اتیار ٹائم پر بلکل بھی نہیں ملتے ہیں کئی سالوں تک فائلز دیفنس منسٹری میں گھومتی رہتی ہے جس کے بعد بجر ایلوکیٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کہیں جا کر ریکویسٹ فور انفرمیشن فلوٹ ہوتی ہے اس کے بھی کئی مہینوں تک ٹینڈر پروسیس چلتا رہتا ہے اور پھر اینڈ میں کئی سالوں کے بعد ڈیل سائن ہوتی ہے پورے پروسیس میں منیوم 4 سے 5 سالوں سے لے کر کئی بار تو بڑی بڑی ڈیلز میں 10 سے 12 سال بھی لگ جاتے ہیں 114 فائٹر جیٹس کی جو mmrca ڈیل ہے وہ اس کا سب سے بہتری نودھارن ہے آپ سوچئے کہ کب انڈین ائر فورس نے بھارتی سرکار سے 114 فائٹر جیٹس کی ڈیمانڈ کی تھی اور آج تک اس ڈیل کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے اس کو لے کر کیا ڈیولیمنٹس ہیں کب ٹینڈر نکلے گا اور کب جا کر ہی 114 فائٹر جیٹ انڈین ائر فورس کو ملنے والے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب بھی بھارتی سینہ کسی بھی اتیار کی مانگ کرتی تھی تو ان کو ہاتھ میں وہ اتیار ملتا ہے 38-30 سالوں کے بعد پچھلے سات دشکوں میں بھارت میں پی ایم بدلتے رہے سرکاریں بدلتی رہی پارٹیاں بھی آتی جاتی رہی لیکن یہ ٹرینڈ ایسے ہی چلتا رہا جس کی وجہ سے انڈین آمی، اے فورس، نیوی، تینوں آمڈ فورس کی آپریشنل کیپیبلٹیز بھی کئی بار پر بھاویت ہوتی رہی مودی سرکار نے دیفنس ویپنز اور ایکویپمنٹس کی پروکیورمنٹ تیز کرنے کو لے کر بے شک کئی سارے ریفارمز کیوں لیکن یہ ریفارمز ابھی بھی پریابت نہیں ہیں بڑی بڑی ڈیلز کا فیصلہ تو بھارتی سرکار ابھی بھی خود ہی کرے گی لیکن چھوٹی ڈیلز کو لے کر مودی سرکار کا ایک فیصلہ آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ کارگر ثابت ہو رہا ہے اور یہ قدم تعریف یوگ یہ بھی ہے دراصل مودی سرکار نے دیفنس ایکویزیشن پوسیجرز میں کچھ چینجز کر کے انڈین آرمڈ فورسز کو ایمرجنسی پروکیورمنٹ کی کچھ پاورس دی تھی جس کے تیعت انڈین آرمڈ فورسز کو کسی بھی سمیں کومبیٹ ریڈی رہنے کے لیے آپریشنل کیبابیلٹیز اور ریڈیننس کو انہیس کرنے کے لیے تین سو کروڑ روپے تک کے جن بھی ہتھیاروں یا ویپن سسٹرم کی ضرورت پڑے وہ بینہ منسٹری آف ڈیفنس کی کلیرنس کے ڈائریکٹ پروکیور کر سکتی ہیں یعنی ڈائریکٹ پرچیز کر سکتی ہیں یہ قدم اٹھایا گیا تھا گلوان گھاٹی کی گھٹنا کے بعد کیونکہ چائنہ پلس پاکستان کے ساتھ ٹو فرنٹ وار کسی بھی سمیں شروع ہو سکتا ہے اور یہ قدم بہت زیادہ کارگرسہ بھی تو رہا ہے کیونکہ انڈین آرمڈ فورسز کو یہ زیادہ اچھے سے پتائے کی ان کو اپنی کامبائٹ کیبابلٹیز کو انہیس کرنے کے لیے کون کون سی ہتیار امرجنسی بیسز پر سب سے پہلے چاہیے مودی سرکار کے سینہ کو امرجنسی پروکیورمنٹ پاورس دینے کے پیچھے کا ایم تھا کہ ہتیاروں کا آرڈر سینہ کی ڈیمانڈ کے چھ مہینوں کے اندر ہی پلیس ہو سکے اور ان کی ڈیلیوری ایک سال کے بعد شروع بھی ہو جائے دیکھا جائے تو انڈین آرمڈ فورسز کے تینوں انگ آرمی، ائر فورس اور نیوی مودی سرکار کے اس قدم سے کافی زیادہ خوش ہیں سرکار کا کام تھا بھارتی سینہ کو امرجنسی پاورس دینا اور وہاں دوسری طرف انڈین آرمی نے اپنی ریکوئرمنٹ کے حساب سے شاپنگ شروع بھی کر دی ہے ریفرنس کے لیے آپ کی سکرین پر سوراجی میکزین کے آرٹیکل کا سکرین چھوٹ ہے جس کے مطابق انڈین آرمی نے پچھلے پندرہ سے اٹھارہ مینوں کے اندر مودی سرکار دوارہ دی گئی امرجنسی پاورمنٹ کی پاورس کے استعمال کرتے ہوئے الگ الگ ہتھیاروں کے ایک سو اٹھارہ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں یہ جانکاری انڈین آرمی چیف ایم ایم نرونے نے خود ہی دی ہے اور بتایا کہ یہ جو ایک سو اٹھارہ کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں ان کی لاغت تھی سولہ ہزار کروڑ بے کے اسپاس جو ڈالرس میں کنورٹ کریں تو تقریباً دو بلین ڈالرس بنتے ہیں یعنی گلوان گھاٹی کی گھٹنا کے بعد اکیلے انڈین آرمی نے ہی دو بلین ڈالرس تک کی احتیاروں کی ڈیریکٹ پروکرمنٹ شروع کر دیا ہے ابھی ائر فورس اور نیوی کا ڈیٹا تو مینسٹریم میڈیا میں آیا ہی نہیں ہے خاص بات یہ رہی کہ سولہ ہزار کروڑ روپے میں سے پچپن یعنی ففٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ پیسہ لوکل انڈین ڈیفنس انڈسٹری کو گیا ہے کیونکہ آدھے سے زیادہ احتیار لوکل ڈیفنس منفیکچرر سے کردے گئے ہیں جس سے انڈین ایم ایس ایم ایس کو ہی فائدہ ہوگا اس کے ساتھ آمی چیف ایم ایم نرونے نے یہ بھی کہا کہ اتنے زیادہ آرڈرس ایک ساتھ پچھلے ایک یا ڈیڑھ سال میں جو گئے ہیں اس سے پہلے آج تک کبھی پلیس نہیں کیے گئے ہیں ویسے آمی چیف ایم ایم نرونے کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ ایمرجنسی پروکیورمنٹ پاورس والے مودی سرکار کے قدم سے کافی زیادہ خوش ہیں لیکن آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا مودی سرکار نے ڈیفنس کے شیطر میں پریابت کام کیا ہے ہاں یا فی نہیں نیچے کمنٹ کر کے اپنی رہے ضرور بتائیں